بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ہے کہ جو ابھی نون پوزیشنڈ ہے اور جو ڈیویلپ ہو چکا ہے وہاں پہ کس کس سائزز کے پلاٹس آویلیبل ہیں کنسٹرکشن کے لیے اور کمرشل میں وہاں پہ کیا کیا ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں تو آئے ناظرین ہم آپ کو آج بی بلوک اور سی بلوک کا جو ہے ڈیٹیلڈ وزٹ کرواتے ہیں تو یہ ابھی ہم اس ٹائم جو ہے وہ دو سو چوان فٹ کا روڈ جو اے بلوک سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اے بلوک کا کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیل وزٹ بھی کروایا تھا اور اس کی اس میں جتنے بھی جس جس کیٹیگری کے پلاٹس آویلیبل ہیں اس کی اس کا کمپلیٹ بریف دیا تھا تو آج ہم یہ دو سو چوان فٹ کے روڈ سے جو ہے مین بلوک کے ساتھ تو اس کے جو ہے وہ کمرشل پلوٹس ہیں مین بلوک کے اور اس کی بیک سائٹ پہ اگر لیفٹ سائٹ مارگلہ ہیلز کی طرف دیکھیں تو یہ یہاں پہ بی بلوک کے ساتھ جو ہے وہ دو کنال کے پلاٹ کا سائزز رکھے گئی ہیں اور اس میں ایک کنال اور دو کنال کے سائزز ہیں مجوریٹی جو ہے یہ بی بلوک کی جو لیفٹ سائٹ ہلز کے ساتھ ہے وہ دو کنال کے رکھی گئی ہے اور اگر ہم اس کے رائٹ سائٹ کی بات کریں جو کہ موسٹ آفدہ ایریہ جو اس کا وہ ڈیویلپ ہو چکا ہے جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پہ چالی اسی پینتی ستر تیس آٹھ اور جو ہے پچیس پچاس یہ چار سائزز جو ہے وہ اس میں رکھے گئی ہیں یہ اگر کیمرائے میں آپ کو دکھا سکے تو یہ دور تک آپ دیکھیں گے کہ یہ کمپلیٹ اس کی سٹریٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ریڈی ہے اور اس کے اوپر جو کمپلیٹ اس کا انفرسٹرکچر ہے وہ سارا بھیج چکا ہے اور اس میں اگر ہم پانچ ملے کی پلوٹ کی پرائس کی بات کریں تو یہ تقریباً 38 لیک سے سٹارٹ ہو کے تو یہ کوئی 50 پلس میں 55 تک اس کی پانچ ملے کی قیمت ہے یہاں پہ جو ڈیویلپ پلوٹ کی بات کر رہا ہوں چونکہ اس میں جو ڈیویلپ پلوٹ ہے وہ 50 کے پلس منس آ جاتا ہے جو نون ڈیویلپ پلوٹ ہے وہ 38 40 40 پلس میں اس کا کچھ ایریا ایسا بھی ہے جو ابھی انڈر ڈیویلیمنٹ ہے تو اس کے اوپر ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے اس کا پوزیشن اگلے چار ماہ چھے ماہ آٹھ ماہ تک ملے گا تو وہ اسی طرح اس کی پرائس کی سلیبز ہیں اسی طرح اگر ہم 30.60 کی بات کریں تو وہ 50 سے سٹارٹ ہوگے کوئی 65 کے تک جاتا ہے یہ بی بلاک اور سی بلاک کی میں بات کر رہا ہوں یہ والا جو ایریا سارا ہے یہ بی بلاک ہے آگے ہم جیسے آگے ایک روڈ کروس کریں گے وہ جو سنگر روڈ اب بھی پرانی روڈ ہے تو اس سے آگے جتنا بھی ہے وہ سارا سی بلاک سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اسی طرح جو 35 کے اگر پرائٹ کی ہم بات کریں تو اس کی پرائس جو ہے وہ تقریباً اس کے بی بلاک اور سی بلاک میں ہے وہ 70 لیک سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 85 تک جو ہے پلس مائنس اس کے وہ لوکیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو وہ 85 تک جو ہے وہ آویلیبل ہے یہاں پہ اسی طرح 40.80 کے پرائٹ کی بات کریں تو 40.80 جو ہے وہ 85 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ کروڈ پلس تک بھی جاتے ہیں چونکہ اس میں 40.80 کی جو پلارٹ کی لوکیشن ہے وہ بڑی اچھی اس پروجیکٹ میں رکھی گئی ہیں اس میں جو ہے وہ جو مین یہ بولیورڈ ہے اس کے ساتھ بھی 40.80 کے پلارٹس آویلیبل ہیں تو اس لیے جو مین بولیورڈ کے ساتھ اور جو یہ پارک کے ساتھ پلارٹس ہیں وہ ان کی پرائسز جو ہے وہ ہائے رہے ہیں ایس کمپیر جو نارمل پلارٹس ہیں اس لیے یہ کروڑ پلس میں جو پلارٹس جاتے ہیں تو یہ سارا کا سارا اگر رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو جیسے میں نے بتایا یہ وہ دو کنال اور کنال کے پلارٹ ہیں یہ سارا کا سارا بی بلوک ہے اس کا اور یہ بی بلوک سے ہی ہم ابھی چونکہ یہ آگے اس کا جو 254 فٹ بارا روڈ ہے وہ آگے اس کی کنسٹرکشن ابھی دیویلمنٹ ہو رہی ہے کچھ تھوڑا سا بیچ میں ایک پیچ ہے چار پانچ کنال کا جو یہ لیفٹ سائٹ پر جو نظر آ رہا ہے تو وہ ابھی ان کے پوزیشن میں نہیں آیا تو وہ اگلے کچھ ٹائم میں اس کے اوپر ان کی کافی ساری باتچیت ہو چکی ہے وہ بھی پوزیشن میں آ جائے گا تو ابھی ہم یہ دوسری سائٹ سے جو ہے یہ سی بلوک کی طرف جا رہے ہیں یہ یہاں پہ میں بات کروں گا کہ یہاں پہ کچھ پلارٹس جو ہے چور صاحب نے یہ پچاس بائے پچاس کے بھی رکھے ہیں اور یہ یہاں پہ ویلاز سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں یہ تقریباً کوئی سمجھ لیں کہ دو ہزار کے قریب پلارٹس ایسے ہیں جن کے اوپر اگلے تقریباً یہ مئے میں سٹارٹ ہو رہے ہیں اور اس میں بی اور سی بلوک کے پلارٹس اس میں شامل ہیں اور یہ مختلف جو کمپنیز ہیں وہ ویلاز بنا رہی ہیں اور ویلاز بنا کے تو وہ پھر آگے اپنے کلائنٹس کو جو ریزیڈنٹ ہے یہاں کے ان کو ہینڈ آور کریں گے تو یہاں پہ پھر اگین بی بلوک میں بھی یہ رائٹ سائٹ پہ دیکھا آپ نے یہ ایک کرکٹ گراؤنڈ کے لیے ایک پورا سٹیڈیم پراپر تیار ہو رہا ہے اور اس میں کچھ ٹائم ہم پہلے آئے تھے تو یہ بلکل ایسے پڑا تھا آج یہ اس کا کافی ریڈی کر دیا گیا ہے تو اگلے دیر دو ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھی فلاٹ لائٹس لگی ہوں گی اس کی جو پراپر مطلب وہ اس میں پلانٹ جو گراس بگیرا وہ لگی ہو گی تو یہاں سے ہم تھوڑا سا یہ میں نے بتایا کہ جیسے یہ ایک پیچ ہے تھوڑا سا یہ تقریباً وہ پانچ ساتھ کنال کا جس کے اوپر تھوڑا سا بھی ان کے پاس اس کا پوزیشن آیا نہیں ہے لیکن چھوڑ صاحب اس میں بہت کانفیڈنٹ ہے کہ وہ انشاءاللہ بہت جلد اس کا پوزیشن جو ہے وہ بھی لے لیں گے چونکہ ہم نے لازٹ ٹائم وزٹ کیا تھا تو یہ رائٹ سائیڈ پہ بھی بہت زیادہ فیکٹریز تھیں وہ ساری کے ساری کا چھوڑ صاحب نے پوزیشن لے لیا ہے اور پوزیشن لے کے اس کی یہ ڈیویلیمنٹ جو ہے یہ دوبارہ جو یہ ابھی بی بلوک ہی ہمارا چار رہا ہے اور یہ بی بلوک کا جو ہے دو سو چوان فٹ جو روڈ ہے پھر دوبارہ ہم اس کے اوپر آگئے ہیں تو اس کے بھی جو رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ یہ ریزیڈنٹ پلوٹ ہیں ریزیڈنشل جو وہ پانچ برلہ سے لے کے کنال کے پلوٹ ہیں اور دو سو چوان فٹ کے روڈ کے ساتھ بلکل جو ہے وہ کمرشل ایریا ہے اگر آپ کو کیمروان دکھا سکے تو ہم جیسے یہ آگے اس کا یو ٹرن آتا ہے یہاں سے جو ہے یہ سی بلوک سٹارٹ ہو جاتا ہے فیصل ہیلز کا جو ہے وہ اگر اس کو وہ کیمروان دکھا رائٹ سائیڈ پہ دکھائے تو وہ آپ کو واتر ٹینک نظر آ رہا ہے وہ واتر ٹینک تک جو ہے یہ ڈیویلیمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ سارا کا سارا جو ہے وہ سی بلوک ہے اور وہ واتر ٹینک کے ساتھ جو ہے یہ جو واک اینڈ کی ایک بہت بڑی سوسائٹی نیو سیٹی ہے یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو چور صاحب نے یہ نیو سیٹی تک جو سی بلوک کی جو ہے وہ ایکسٹینشن ہو چکی ہے اسی طرح یہ سارا جو فرنٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی ساری ہے یہ ڈیویلیمنٹ کمپلیٹ ہے یہاں پہ بھی آپ کنسٹرکشن گروں کی سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پہ ہل والی سائٹ پہ اگر دیکھیں تو یہ سامنے پارک ہے اور پارک میں وہ جھولوں کی انسلیشن وغیرہ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پارک کے پہلے جو ہے یہ ایک پیچھے سے اے بلوک سے سٹارٹ ہو کے یہ سی بلوک تھا جیسا میں نے بتایا تھا کہ اس کا جو ڈرین کا سسٹم پورا جو رکھا گیا ہے وہ ایک ڈرین کا پورا ساتھ ساتھ وہ چار رہا ہے جو سی وری سے اس کو سپرٹ رکھا گیا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ بی بلوک کی آپ کی جو باؤنٹری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ سامنے وہ بی بلوک کا بول لگا ہویا ہے پھر ڈبر روڈا اور اس کے ساتھ سی بلوک ہے تو اس ڈبر روڈ تک جو ہے یہ مین بولیورڈ بھی اس کو بولتے ہیں ایم آر زیرو ایٹ اور اس کے اب رائٹ سائٹ پہ جو یہاں سے پہلے تک جو ہے یہ بی بلوک ہے اور اس ڈبر روڈ کے جو بعد ہے وہ سی بلوک ہے تو اس سی بلوک کی بھی جو ڈیویلمنٹ ہے وہ بہت ساری جو ہے تقریباً اگر اس کو ہم پرسنٹی دیں تو سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے اس کی ڈیویلمنٹ کمپلیٹ ہے جہاں پہ پوزیشن ہینڈ آور کیا جا چکا ہے اور یہاں پہ گھروں کی جو ہے وہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہے اور ابھی یہ سامنے جو چوک آ رہا ہے یہاں سے ہم اگر لیفٹ سائٹ پہ لیں گے تو یہ وہ جیسا ہم نے بتایا تھا پیچھے بھی کہ جو بی اور سی بلوک کا جو انڈ ہے وہ اس کی جو ایکزٹ ہے وہ جی بلوک کے ساتھ جو بی سترہ کا جی بلوک ہے اور اس کے ساتھ ایف ایم سی جو ہے وہ یہ مارگلہ ہل کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے تو یہ ابھی یہاں سی بلوک جو ہے وہ جی بلوک کے ساتھ وہاں کنیکٹ ہو جاتا ہے اور وہیں سے فیوچر میں جو پلائن ہے وہ اس کا سی بلوک سے ہی اور جی بلوک کی جو یہاں پہ یہ دونوں کنیکٹ ہوتے ہیں یہاں سے جو ہے فیوچر میں موٹر ویر سے اس کی انٹری جو ہے وہ ہوگی تو ناظرین اس سے پہلے یہ سی بلوک کے یہ سامنے لیفٹ سائیڈ پہ جیسے میں نے دکھایا یہ پارک کے ساتھ کمرشل ایریا ہے اور یہاں پہ چالی ایسی کے پلارٹس بڑے خوبصورت لوکیشن کے پلارٹس ہیں جو یہ مارگلا فیس کے پلارٹ انہوں نے رکھے ہیں یہ سارا کا سارا ایریا ہے یہ کمپلیٹ ڈیویلپٹ ہے یہاں پہ کمپلیٹ جو انفرسٹرکچر ہے بجلی کا پانی کا اور گیس کا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ بھیج چک ہے اور یہ کنسٹرکشن کے لیے ریڈی ہے اور اس میں انشاءاللہ میری ایک نیکسٹ ویڈیو آ رہی ہے جس میں چور صاحب نے بہت بڑا ایک انسینٹیو جو ہے وہ انونس کیا بھی یہ پچیس مارچ کو اور جس میں تقریباً جو ہے وہ ایک ہزار گروں کی کنسٹرکشن کے لیے وہ پیکج ہے وہ انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر ایک میری کمپلیٹ جو ہے وہ ویڈیو آ رہی ہے وہ ناظرین آپ ضرور دیکھئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اگلی انشاءاللہ یہ چھوٹی عید کے بعد اور بڑی عید کے درمیان یہاں پہ تقریباً دو ڈائی تین ہزار گر جو ہے وہ بڑی سپیڈ سے سٹارٹ ہو جائیں گے چونکہ اپنے پورا ویو آپ کو یہ ڈراؤن سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹ پورا اس کا میکسیم جو سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ دیویلمنٹ اس کی کمپلیٹ ہو جو گی تو یہ ناظرین ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ آکے سی بلاک جو ہے وہ انڈ ہو رہا ہے اور یہاں سے پھر جو ہے یہ چودری محمد سعید ایوی نیور جو روڈ سامنے نظر آ رہا ہے یہ سی بلاک یہاں پہ انڈ ہو گیا اور یہ پھر اس کے ساتھ جو ملٹی بی سترہ ایم پی سی ایچ ایس ملٹی پرفیشنل کوپلیٹر ہاؤزنگ سوسائٹی جو ہے یہ اس کے ساتھ یہاں سے سی بلاک جو ہے وہ کنیکٹ ہو گیا اور یہ اس کے جی بلاک کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے یہ سامنے آپ کو اس کا جی بلاک ملٹی کا نظر آ رہا ہے اور جی بلاک سے ہی جو ہے یہ ابھی آپ کو اس سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ جو فیوچر میں پرپوسٹ موٹر وے کا لنک ہے وہ یہ سی بلاک کے لیے اور جی بلاک کے لیے جو کمبائن یہاں پہ ہے تو یہ ناظرین ہمارا بی بلاک اور سی بلاک کا کمپلیٹ آج کا ویزر تھا تو مزید اس بارے میں آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو اس میں کمرشل کی ایکٹیوٹیز میں چاہیے یا پھر آپ کو ریزیڈنشل کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل چاہیے تو آپ میرے دیئے گئے ورسیپ نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ